مسلمنی قنون کے قائد نواز شریف تقریباً تین سال لندن میں گزارنے کے بعد سیاسی طور پر متحرک ہوئے ہیں اور حالی میں انہوں نے متعدہ عرب امارات میں نہ صرف اتحادی سیاسی جماعتوں بلکہ اپنی جماعت کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں اور اجلاسوں کی صدارت کی ہے ان اجلاسوں کے بعد مسلمنی قنون یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف جلد وطن واپس آ کر ناصف ملکی سیاست میں متحرک ہوں گے بلکہ وہ چوتھی بار ملک کے وزیر آزم بھی بنیں گے اس حوالے سے وزیر آزم شہباز شریف وزیر دفاع خواجہ آصف سمیر دیگر لیگی رہنماؤں کے بیانات بھی سامنے آئے جن میں وہ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر آزم بنانے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں خیال رہے کہ سامن وزیر آزم نواز شریف کو نومبر 2019 میں لندن روانگی سے قبل نیب عدالت کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس کیس میں سات سال کی سنائی گئی سزا میں کوٹ لکپت جیل میں قید تھے انہیں نیب نے دوسرے کیس میں تفتیش کے لیے اپنی تحفیل میں لے رکھا تھا جہاں ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور سرفیسس ہسپتال منتقل کیا گیا تھا عدالت میں نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے جمع کر آئی گئی یقین دہانی کے باوجود جب وہ واپس نہیں آئے تو عدالت نے انہیں ایک سال بعد دسمبر 2020 میں اشتہاری قرار دے دیا سپریم کورٹ کے وکیل حافظ احسان کھوکر کے مطابق اس وقت نواز شریف نہ صرف ایک سزایافتہ قیدی ہیں بلکہ قانون کی نظر میں اشتہاری بھی ہیں ان کے مطابق نواز شریف کو کسی بھی عدالت سے کوئی ریلیف لینے کے لیے سب سے پہلے خود کو سرنڈر کرنا ہوگا نواز شریف کی ادم واپسی کے باعث مسلم لیگ نون بھی نواز شریف کے قانونی اسٹیٹس کے بارے میں جانتی ہے اسی وجہ سے سابق وزیر آزم کی وطن واپسی کے لیے جہاں سیاسی محاص پر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور اپنے امیدواران اور کارکنان کو متحرک کرنا شروع کر دیا ہے وہیں قانونی محاص پر بھی قانونی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے کمیٹی نواز شریف کی واپسی کی صورت میں انہیں قانونی ریلیف دلوانے کے لیے متدد آپشنز پر غور کر رہی ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر اس قانونی ٹیم کے سربراہ ہیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون آزم نظیر تارر نے بتایا کہ یہ تو تیہ ہے کہ نواز شریف نے انتخابی مہم شروع کرنے کے لیے پاکستان آنا ہے اور اگر وہ انتخابی مہم نہیں چلاتے تو نون لیک کے لیے الیکشن لڑنا ناممکن ہے اب ان کی واپسی کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے تمام رکاوٹوں کو قانونی طریقے سے دور کیا جائے سینئر وکیل حافظ احسان کھوکر کے مطابق اگر نواز شریف ابھی وطن واپس آتے ہیں تو ائرپورٹ پر اترنے کے بعد انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ان کے وکلہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں اور وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ ان کا سٹیٹس صرف اشتہاری ملزم کا نہیں بلکہ مجرم کا ہے اس لیے ان کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے دوسری طرف نواز شریف کی ناہلی ختم کروانے کے حوالے سے وزیر قانون آزم نرجید تارر کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی ناہلی کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ نے جس قانون سازی پر حکمیں امتنا دے رکھا ہے وہ ختم ہونے کے بعد ناہلی کی سزا ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کی جائے گی اسی طرح وفاقی حکومت نے قانون سازی کے ذریعے ناہلی کی سزا پانچ سال تک محدود رکھنے کی حوالے سے قانون سازی بھی کر لی ہے دوسری طرف ناہلی کے خاتمے کے حوالے سے ایڈوکیٹ حافظ احسان کھوکر نے کہا کہ نواز شریف کیس میں کافی نکات کا حل ہونا باقی ہے ان کی پہلی ناہلی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے ہوئی جس کے خلاف نظر ثانی اپیل کا حق وہ استعمال کر چکے ہیں پارٹی سربراہ والے کیس میں وہ اپیل کر سکتے ہیں جبکہ اب جو قانون سازی ہوئے جس میں باسٹ ون ایف کو ریگولیٹ کیا گیا ہے تو تیہ ہو نہ ہے کہ کیا یہ قانون نواز شریف کے لیے لاغو ہو سکتا ہے یا نہیں اس بارے میں حتمی فیصلہ عدالتوں میں ہی ہوگا حکومتی ٹیم کے مطابق اگر الیکشن کے لیے نوے روز کا وقت ہوا تو نواز شریف کی واپسی سے پہلے شروع کی گئی قانونی کا روائی کے ذریعے انتخابی شدول آنے سے پہلے نواز شریف کی ناصف سزا موتلی بلکہ ناہلی بھی ختم کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کے بعد نواز شریف انتخابی بیدان میں ہوں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا